دوستوں سوشاند سنگھ راجپود کے معاملے میں ریا چکرورتی اب چاروں طرف سے گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے پیٹھانی نے ریا کے سارے گندے کھیل بتا دیئے تو پھر دیپیش ساوند بھی ریا کے خلاف ہو گیا پیٹھانی اور دیپیش دونوں نے سرکاری گواہ بنانے کی مانگ کر دی اور سب کچھ بتانے کو تیار ہو گئے اور اب سوشاند کے معاملے میں ایک اور بڑا کردار سیمیول میرانڈا بھی سرکاری گواہ بن گیا ہے اور میرانڈا نے ریا چکرورتی کی پوری پول پٹی کھول کر رکھ دی ہے میرانڈا یہ سوشاند کے گھر کا مینیجر تھا اور میرانڈا کی یہ ذریعے ریا نے پیسوں کا بڑا جھول کیا تھا تو سی بی آئی کے سامنے ٹوٹ کر میرانڈا نے کیا کھلا سے کیے اور ریا چکرورتی کے کیا کارنامے کھولے آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ پہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سوشاند کی مہم کو کسی بھی قیمت پر نہ چھوڑے لگے رہیں تو سی میرانڈا سوشاند سنگھ راجپورت کے سب سے قریبی لوگوں میں سے ایک تھا اور اتنا قریب کی میرانڈا سوشاند کا ہاؤس مینیجر تھا اور میرانڈا یہ سوشاند کے سارے اکاؤنٹس اور سارے خرچوں کو دیکھتا تھا اور مینیج کرتا تھا یہاں تک کی ریا چکرورتی کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو ریا بھی میرانڈا کی منظوری کے بعد وہ چیز وہ سامان یا پھر وہ روپے پیسے لے سکتی تھی یعنی میرانڈا سوشاند کے گھر میں سوشاند کے بعد سب سے پاورپول آدمی تھا پیسوں کے معاملے میں اور سوشاند کی دولت پر ایک طرح سے میرانڈا کی ہی سائن چلتی تھی اب وہیں سیمیل میرانڈا سرکاری گواہ بننے جا رہا ہے جی ہیں دوستو ہم نے ہی آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ پٹھانی اور ساونت سرکاری گواہ بنے جا رہے ہیں اور اب سیمیل میرانڈا سرکاری گواہ بنے گا سی بی آئی کے سامنے کڑی پوچھتاچ میں میرانڈا ٹوٹ گیا اور میرانڈا نے ریا کا پورا کا پورا کھیل بتا دیا سوطروں کے مطابق سیمیل میرانڈا نے بتایا کہ پچھلے سال یعنی کی مئی 2019 کے آس پاس ریا کا سوشاند کے گھر پر آنا جانا شروع ہوا اور تب سوشاند کیپری ہائٹس والے گھر میں رہتی تھی میرانڈا کے مطابق تب ریا کبھی کبھار آیا جایا کرتی تھی اور اس کے بعد میرانڈا نے بتایا کہ وہ جولائی 2019 میں گوہا گیا تھا اور جب میرانڈا گوہا سے واپس آیا تو سوشاند کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا میرانڈا نے بتایا کہ ریا چکرورتی کے کہنے پر شروع ہوتی موڈی کو سوشاند کا سیلیبریٹی مینیجر بنایا گیا تھا اور خود ریا بھی سوشاند کی اپارٹمنٹ میں لیوین میں رہنے لگی تھی حالک تو یہ تھی کہ ریا کے پتا اندرجید خود اپنی گاڑی سے اپنی بیٹی کو لیوین پارٹنر کے گھر چھوڑنے آتے تھے اور ریا کے پاپا اندرجید سوشاند اور ریا کے ساتھ پارٹی بھی کیا کرتے تھے اب آگے دیکھئے کیونکہ میرانڈا نے آگے جو بتایا وہ بہت حیران کرنے والا تھا دوستوں میرانڈا کے مطابق سوشاند کیپری ہائٹس والے گھر میں لمبے سمیسے رہ رہے تھے اور میرانڈا خود بھی وہاں تھا ان لوگوں کو کبھی بھی اس گھر میں کچھ گلت نہیں دکھا لیکن ریا نے آتے ہی کہا کہ گھر میں کچھ گڑ بڑ ہے اور گھر پر کسی کا سایا ہے میرانڈا نے بتایا کہ تب ریا اور سوشاند کا رشتہ نیا نیا تھا اور سوشاند ریا کی ہر بات مانتے تھے اور ریا کے کہنے پر سوشاند نے کیپری ہائٹس کا گھر چھوڑ دیا اب میرانڈا کے مطابق یہ سب کچھ پہلے ہی بہت بڑے پلان کے تحت کھیل چل رہا تھا کیونکہ ریا پوری پلاننگ کے ساتھ آئی تھی ریا چکرواتی سوشاند کو آئیسولیٹ کرنا چاہتی تھی اس کے بعد ریا اور شروتی مودی نے سوشاند کو کہا کہ وہ وارٹر سٹون کلب میں رہیں گے تو ٹھیک رہے گا اور سوشاند ان کی بات مان کر وارٹر سٹون کلب ریزورٹ میں رہنے چلے گئے میرانڈا نے بتایا کہ سوشاند کی بہنیں بھی ان کے ساتھ ملنے آئیں اور سوشاند ان کے ساتھ جانے والے تھے چار ٹکٹ تک ہو گئے تھے لیکن ریا چکرواتی نے سوشاند کے ساتھ بھیان کر جھگڑا کیا اور سوشاند کو بہنوں کے ساتھ نہیں جانے دیا اب آگے دیکھئے دوستوں میرانڈا نے بتایا کہ سوشاند کو جبردستی کہا جاتا تھا کہ تمہاری طبعہ ٹھیک نہیں ہے تم ٹھیک نہیں ہو اور نومبر 2019 میں سوشاند ہندوجہ اسپطال میں بھرتی بھی ہوئے تھے لیکن چار دن بعد سوشاند نے اسپطال میں رہنے سے انکار کر دیا اور ریا چکرواتی سوشاند کو اپنے گھر لے کر گئی یہی تو ریا چاہتی تھی کہ سوشاند کو اپنے گھر لے کر جائے اور وہاں سے آگے کا کھیل کھیلا جائے میرانڈا کے مطابق ریا کے گھر پر کیا ہوا اسے نہیں پتا لیکن ہاں میرانڈا نے بتایا کہ ریا کہا کرتی تھی کہ اس کے پاپا ڈاکٹر ہیں اور گھر پر بھی سوشاند کا علاج کر سکتے ہیں یعنی ریا چکرواتی اپنے گھر میں اپنے پاپا کی مدد سے سوشاند پر پریوک کر رہی تھی اب پھر کیا ہوا وہ دیکھئے میرانڈا نے بتایا کہ جنوری دوہزار بیس میں ریا دیپیش ساوند کو لے کر آئی اور صدق پٹھانے بھی واپس سوشاند کے گھر میں آ کر رہنے لگا اب جنوری دوہزار بیس میں سوشاند نے میرانڈا کو کہا کہ گھر کا سارا سامان بیچ دو اور اس کا پیسہ اکاؤنوری میں کہا تھا کہ ان کے گھر کا سارا سامان بیچ کر اس کا پیسہ جمع کر دو کیونکہ سوشاند ممبئی چھوڑ کر جانے کا پلان بنا چکے تھے اب اس بھی سوشاند اپنی بہن میتو کے ساتھ دلی گئے تو ریا نے پٹھانی کو بھی سوشاند کے ساتھ بیج دیا اور سوشاند کو واپس بلا کر ہی دم لیا میرانڈا کے مطابق ریا نے گھر کا کوئی بھی سامان نہیں بیچنے دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوشاند ممبئی کے علاوہ کہیں باہر جائے اس کے بعد سوشاند کی حالت اور زیادہ خراب تھی اور سوشاند زیادہ تر صرف سونے لگے تھے اس دوران میرانڈا نے بتایا کہ ریا چکرورتی سوشاند کے پیسے کا جم کر استعمال کرتی تھی اور اپنے سارے خرچے سوشاند کے پیسے پر کرتی تھی میرانڈا نے یہ بتایا کہ ریا اکثر اسے کہتی تھی کہ سوشاند نہیں اسے پیسے دین کو کہا ہے یعنی ساپ ہے کہ میرانڈا کے ذریعے ریا سوشاند کے پیسے کا خوب استعمال کرتی تھی آگے دیکھئے مارچ دوہزار بیس میں سوشاند نے سیمیل میرانڈا کو نوکری سے نکال دیا میرانڈا نے بتایا کہ پیسوں کے حساب میں کچھ گڑ بڑی کے چلتے سوشاند سار نے اسے نکال دیا تھا جبکہ یہ ہیرا پیری ریا چکرورتی کی وجہ سے ہوئی تھی یہ گڑ بڑی ریا چکرورتی کی وجہ سے ہوئی تھی اور میرانڈا نے جب سوشاند کو بتایا کہ ریا نے ان کے پیسے خرج کی ہیں ریا نے گڑ بڑی کی ہے تو سوشاند بہت پریشان ہو گئے تھے لیکن میرانڈا کو مارچ میں سوشاند نے نکال دیا اور پھر مارچ کے بعد میرانڈا سوشاند کے گھر نہیں گیا اب ریا نے کیسے آگے پلان بنایا کیسے سوشاند کو بیمار کیا پھر اپنے گھر لے کر گئی اس کے بعد سوشاند کے ہی پیسے استعمال کیے یہ سب کچھ میرانڈا نے بتا دیا لیکن مارچ کے بعد کیا ہوا کیسے سوشاند کے خلال آخری کھیل کھی لگیا کیسے سوشاند کو ختم کیا گیا اس کا پتہ لگایا جانا بہت ضروری ہے دوستو ویسے میرانڈا کے اس پورے کھلاسے پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں جسٹس پور سوشاند کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہر اپڈیٹ کے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا پتہ دورانے